اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے لوگ سامپ کو وحشت کے علامت سمجھتے ہیں اکثر لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کا سامنا کبھی بھی کسی سامپ سے نہ پڑے لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہر طرف سامپ ہی سامپ پائے جاتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سنیک آئی لینڈ کی جو برازیل سے 33 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں پائے جاتا ہے اس چزیرے پر ہر جگہ سامپ ہی سامپ پائے جاتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس چزیرے پر انسانوں کا جانا ممنوع ہے جو کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے احتیاطی تدابیر کے بغیر اس چزیرے پر انسان کا جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم برازیل کے قریب پائے جانے والے سنیک آئی لینڈ کے بارے میں جانیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو سامپوں کے اس چزیرے کا نام الہا داکوئی میڈا گرینڈے ہے اس کا کل رقبہ 110 اکڑ ہے اس میں 62 اکڑ رقبے پر بارشی جنگلات موجود ہیں جبکہ باقی ماندہ رقبہ سنگلاہ چٹانوں اور گاز کے میدانوں پر مشتمل ہے سامپوں کا یہ چزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوا کرتا تھا لیکن آج سے دس ہزار سال قبل موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث برازیل اور اس چزیرے کا درمیانی علاقہ زیرے آپ چلا گیا جس کی وجہ سے یہ جزیرہ برازیل سے 33 کلومیٹر دور ہو گیا پہلے پہل یہ جزیرہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا بعد میں پرتگالیوں کے جانے کے بعد یہ برازیل کی حکومت کی تحویل میں چلا گیا اب اس چزیرے پر کوئی انسان نہیں رہتا کیونکہ برازیل کی حکومت کسی بھی انسان کو یہاں جانے کی اجازت نہیں دیتی اس چزیرے پر رہنے والا آخری انسان ایک لائٹ ہاؤس آپریٹر تھا جو یہاں 1920 تک رہتا تھا اس کا کام لائٹ ہاؤس کے ذریعے بحری جہازوں کو راہ دکھانا تھا یہ لائٹ ہاؤس کیپر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا ایک دن بہت سے سامپ کھڑکیوں سے اس کے گھر میں داہل ہو گئے اور گھر کے تمام افراد کی جان لے لی اس بات میں خودکار کر دیا گیا اور اس کی رکھوالی برازیل کی بہریہ کرتی ہے جو وقتن فوقتن وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کو چیک کرتی ہے اور اس بات کی بھی یقین دھیانی کرتی ہے کہ کہیں کوئی ایڈونچر پسند سر پھرا اس چزیرے پر رہنا تو نہیں شروع ہو گیا برازیل کی حکومت کی طرف سے صرف دو قسم کے لوگ اس چزیرے پر جا سکتے ہیں ایک تو بہریہ کے لوگ جو یہاں موجود لائٹ ہاؤس کی دیکھ بال کرتے ہیں جبکہ دوسرے سائنستان ہیں جو مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ اس چزیرے پر موجود سامپوں پر تحقیق کرنے یہاں آتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس چزیرے پر اتنے سامپ کہاں سے آ گئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید گے سامپ یہاں اس وقت سے سکونت پذیر ہیں جب یہ جزیرہ مین لینڈ برازیل کا حصہ تھا جب یہ جزیرہ برازیل سے جدا ہو گیا تو یہاں موجود سامپ شکاری جانوروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے تعداد میں بڑھتے گئے اور رفتہ رفتہ انہوں نے پورے جزیرے پر قبضہ کر لیا کچھ دیگر ریسرچرز کا کہنا ہے کہ شاید یہ سامپ یہاں تیر کر پہنچے ہیں لیکن ان سامپوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ ان کو تیر نہ آتا ہے ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر کچھ سمندری کا زاگ رہتے تھے جنہوں نے یہاں بڑی مقدار میں خزانہ چھپا رکھا تھا اپنے خزانے کی حفاظت کے لئے انہوں نے یہاں سامپ چھوڑے جو بعد میں تعداد میں بڑھتے چلے گئے لیکن ایسی کسی بھی کہانی کا حقیقت میں کوئی ثبوت نہیں ملا اگر ان تمام ممکنہ وجوہات پر غور کیا جائے تو سامپوں کی یہاں موجودگی کی سب سے معقول وجہ سب سے پہلی والی وجہ ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سامپ سمندر کی سطح بڑھنے کے بعد یہاں قید ہو گئے اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا جب یہ جزیرہ برازیل سے الگ ہوا تو یہاں سامپوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن یہاں ان کو وافر مقدار میں شکار دستیاب تھا اور ان کا اپنا کوئی شکاری جانور یہاں موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور آج یہاں چپے چپے پر سامپ موجود ہیں دوستو اس جزیرے پر سامپوں کی بہت سی زیریلی اقسام پائی جاتی ہیں انہی اقسام میں سے ایک گولڈن لینس ہیڈ سامپ ہے جو یہاں کا زیریلہ ترین سامپ ہے یہ دراصل پٹ وائپر سامپوں کی ایک قسم ہے یہ سامپ صرف اس جزیرے پر پائی جاتا ہے یہاں اس نسل کے تقریباً چار ہزار سامپ پائی جاتے ہیں ان سامپوں کی لمبائی ڈیڑھ فٹ تک ہوتی ہے لیکن ان کا زہر دوسرے پٹ وائپر سامپوں کی نسبت پانچ کنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ سامپ اگر کسی کو کٹ لے تو اس کی ایک گھنٹے میں موت ہو سکتی ہے برازیل کے امیزون کے جنگل میں بھی پٹ وائپر سامپوں کی بہت سی دیگر اقسام پائی جاتی ہیں برازیل میں سامپوں کے کٹنے کی وجہ سے سب سے زیادہ امواد پٹ وائپر سامپوں کے کٹنے ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن گولڈن لینس ہیڈ پٹ وائپر سامپ چونکہ ایک الگ تھلک جزیرے پر موجود ہے لہٰذا اس کے کٹنے کی وجہ سے امواد بہت کم ریکارڈ کی گئی ہیں دوستو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گولڈن لینس ہیڈ سامپوں کا زہر باقی پٹ وائپر سامپوں کی نسبت پانچ کنا زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ایسا دراصل اس جزیرے کے منفرد حالات کی وجہ سے ہے سامپ جب اپنے شکار کو ڈستا ہے تو اس کا شکار کچھ دور جا کر مر جاتا ہے سامپ اپنے سونے کی ہیس کی وجہ سے پھر اس مرے ہوئے شکار تک پہنچ جاتا ہے اس جزیرے پر سامپ زیادہ تر پرندوں کا شکار کرتے ہیں پرندوں کو اگر ڈسا جائے تو یہ اڑ کر کافی دور جا گرتے ہیں جس کی وجہ سے سامپ اپنے شکار کو کھو سکتا ہے اسی وجہ سے ان سامپوں کے اندر ایک ایڈاپٹیشن پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ان کا زہر پانچ کنا زیادہ محلق ہو گیا تاکہ جب یہ اپنے شکار کو ڈسیں تو وہ فوراں وہیں پر مر جائیں ان سامپوں کے شکار کی وجہ سے یہاں پرندوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ بولے بٹھ کے سمندری پرندے یہاں آ جاتے ہیں اور سامپوں کا شکار بن جاتے ہیں اس سے زیرے پر شکار کی کمی کے باعث اب ان سامپوں کی تعداد بھی مسلسل کم ہو رہی ہے ایک اندازے کے مطابق پچھلے بیس سالوں میں یہاں سامپوں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی ہوئی ہے گولڈن لینڈ سیڈ سامپوں کے علاوہ یہاں دیگر سامپوں کی اقسام بھی موجود ہیں جن میں سے ایک ایسا سامپ ہے جس کا سائنسی نام ڈیپسس ال بی فرونس ہے یہ ایک غیر زریلہ سامپ ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں سامپوں کی کل تعداد چار لاکھ تیس ہزار کے لگ بگ ہے اس کے علاوہ اس چزیرے پر پرندوں کی اکتالیس انواد ریافت کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں منڈک اور چھپکلیوں کی بھی کئی اقسام دیکھی گئی ہیں دوستو اللہ کی پیدا کردہ کوئی مخلوق بے فائدہ نہیں ہے گولڈن لینڈ سیڈ سامپوں کا زہر مختلف ادوائیات میں استعمال ہوتا ہے اس زہر سے دل کے امراض اور کینسر کے علاج کے لیے ادوائیات بنائی جاتی ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان سامپوں کے حصول کے لیے اس چزیرے کا رخ کرتے ہیں ایک گولڈن لینڈ سیڈ سامپ کافی اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتا ہے ایک لینڈ سیڈ سامپ کی قیمت دس ہزار سے تیس ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے بہت سے لوگ غیر قانونی طور پر اس چزیرے پر ان سامپوں کے حصول کے لیے آتے ہیں جن میں سے کئی لوگ خود ان سامپوں کا شکار بن جاتے ہیں دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے منفرد معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ